اسلام علیکم یوورز امید کہ آپ سب خیرہ سے ہوں گے میں ابھی آج آئی ہوں سنڈے بزار اور یہ میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کروں سنڈے بزار کی ویڈیو جس شاپ میں میں کھڑی ہوں وہ میرے بیٹے کی شاپ ہے اور یہ سامنے اس کے جو ہے آج سنڈے بزار لگی ہے بہت بڑی وزار لگتی ہے یہاں سبزی بھی ہوتی ہے کپڑا بھی ہوتا ہے یہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں پرسیں بیکسیں ہر چیز پلاسٹک جو بھرمی سامان جود ہوتا ہے وہ بھی ہے اور یہ ہے میرے بیٹے کی شاپ یہ بچوں کی جو پیمپر کی شاپ ہے یہ کیونکہ اوپر جو ہے شامانے لگے ہو ہیں تو اس لیے یہ اندر اندھیرا میسوس ہو رہا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی اور ہم نے یہ بزار میں جو ہے منگوائی ہے چھولا چاٹ بیٹے کشاب پر بیٹھ کر ہم کھا رہے ہیں اور ابھی ہم جو ہے بیٹے ہیں لکشے میں لکشے میں بیٹھ کر ہم گھر جا رہے ہیں جہاں جو ہے بہت ہی جو ہے جام ہوتی ہے ہم جو ہے ہمیں بہت ہی اور یہاں جو ہے بہت ہی رشے ہت سے زیادہ جو ہے رش ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہم جن ہو گئے ہیں سٹیٹ ڈان میں کیا بہت ہم لازم ہمًا ہمیں بھر اسلام ہے وہاں پہ جو ہے بڑی گاڑیوں کی جگہ نہیں تھی اسی لیے جو ہے ہم رکشے میں گئے تھے اور رکشے میں آئے ہیں یہ ہے سٹیل ٹاؤن سٹیل ٹاؤن یہاں بازار لگی تھی وہ شاہ ٹاؤن تھا اور ہی اچھین ان تان کریں گے یہاں بہشتuating ہم نکرین یہاں رکشے میں جو ہے ویڈیو بہت ہل رہی ہے ہم جو ہے پہنچ گئے ہیں اپنے گھر کے پاس یہ ماں بار گیا ہے اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور آج ہم لے کر آئیں یہ ساگ پکیں گے یہ ساگ چلو یہ ہم جو ہے بزار سے سرسوں کا ساگ لے کر آئے ہیں اس کو ہم نے دھوکے رکھا ہے کچھ لوگ جو اس کی کٹنگ کرتے ہیں ہم کٹنگ نہیں کریں گے ہم اس کو مروڑ کے اور پھر ڈالیں گے گرم پانی میں وائل کریں گے یہ پانی جو ہے ہرکا سا گرم ہو گیا ہے اس میں جو ہے ہم یہ ساگ جو ہے یہ سے ڈالویں اور یہ دیکھیں ساگ پک رہا ہے تقریب ہم نے اس کو ایک گھنٹہ لگے گا پکنے میں اور یہ ہم جو ہے ہم جو ہے اپنے طریقے سے اس کو بوائل کر رہے ہیں ہر کسی کی اپنی جو ہے پکانے کی ہم جو ہے ہمارا ڈڑھ گھنٹے میں ساگ جو ہے وائل ہو گیا ہے اب جو ہے اس کو ہم آگے پروسس بتاتے ہیں کیسے پکاتے ہیں اور کسی کا الگ الگ طریقہ ہے پکانے کا وہ جو ہم جیسے پکاتے ہیں اسے آپ کو دکھا رہے ہیں اب ہم اس کو اور بیواز اب ہم اس کو گھوٹیں گے گھوٹنے سے اور اس میں ابھی ہم جو ہے اس میں جو ہے ہم نے یہ جو ہے گرین چلی ہم نے ڈال دی ہے پہلے سے اب تھوڑی سی یہ ریڈ چلی ہے لال مریچ اپنے حساب سے جانے اور یہ ہے اور یہ حلدی حلدی جو ہے ہم ہر کھانے میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ جو ہے ہمارے بوڈی کے لیے گھوٹ اچھی ہوتی ہے جسم میں درد بھی نہیں کرتی جو بھی درد ہوتا ہے وہ ختم کرتی ہے انٹی بائٹی کہے یہ ڈالیں گے اب اس کو ہم اس سے گھوٹنے سے جو ہے گھوٹیں گے پھر اس کو ہم جو ہے دکھاتے ہیں کیسے آگے جو ہے پروسس کرتے ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے گھوٹ لیا ہے اور یہ ہم میٹ دہی ہے ہم ہر ویڈیو نے بتاتے ہیں کہ یہ دہی ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں دیکھیں تو یہ تھوڑی سی دہی جو ہے ہم اس ساگ میں ڈالیں گے ہم املی نہیں ڈالتے ہیں ہم دہی ڈالتے ہیں تین چمچ جو ہے یہ کھانے والے ہمیں ڈالے ہیں اور اس کو ملائیں گے پھر جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا یہ آٹا جو ہے گہوں کا آٹا یہ مکس کریں گے بس یہ کافی ہے اتنا اب اس کو گھوٹا لگائیں گے پھر جو ہے اس کو ہم بھونیں گے اس میں ادرک اور لسن کا جو ہے اس کو آئل میں ہم ہم اس کو ڈالیں گے اور ویورز یہ ہم نے آئل جو گرم کر لیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے دیزی میں پکائیں یا نہیں پکائیں ہم آئل میں پکا رہے ہیں اور ساگ جب پک جائے گا تو اس پہ اوپر ہم جو ہے گھر کا پناہ ہوا مکھن جو ہے ڈال کے کھائیں گے یہ میں ادرک اور جو ہے لیسنز اس میں میں ڈال دیئے بس اس کی ہلکی اسی جو کشکو کم ہو جائے گی تو میں اس میں ساگ جا دوں گی اور ویورز یہ ساگ جس کو ہم نے گھوٹ لیا تھا کہ اب اس میں ڈال رہے ہیں بس اس کو اب تھوڑا ساہم پکائیں گے لیسن میں پانچ منڈ سرپ ہم اس میں بھونیں گے آئل میں ہم نے آئل یوز کیا ہے اٹھانے کے ٹائم جب سرک کریں گے تو اس میں جو ہم گھر کا بنا ہوا مکھن جو ڈال یں گے یہ تھا ہمارا ساگ جو ہے ہم نے اپنے طریقے سے بنایا ہے ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے اور اس ساگ کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے اس ویڈیو کو کرتے ہیں اور ویڈیو جو ہے شاید ہماری بہت لمبی ہو گئی ہے تو جب آپ لوگوں کو ہماری جو ویڈیو پسند آئے تو اس پر کمینٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اور یہ جو ہے ساگ بن گیا ہے اب ہم کائیں پراٹے کے ساتھ یہ ساگ سرسوں کا ہمیں تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے اور یہ ساگ بن گیا ہے کھانے کے لئے تیار ہیں